جے گروہ جی سنگا جی آج شکروار ہے بڑھائی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے شکروار کا گروہ جی آج شکروار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑھائی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سپیشل سسنگ شکروار کا سپیشل سسنگ آپ کے لیے ہے آپ کے سسنگ کو ایک بار ہی سن لو اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ سب کچھ کیسے ہوگے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی اس سسنگ کو سن کر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ گروہ جی نے آپ کو کیسے بلیس کر دیا سنگا جی آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو گروہ جی کیسے بلیس کر دیں گے یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی آج تو آپ آج میری بات مانو سنگا جی آج کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے کہ سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کے مت جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کے بٹن آ رہے ہیں لائک شیئر جرور کرنا سنگا جی تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک بھی جائے اور سنگت بھی سسنگ کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی آج ہم سب رجنی آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں رجنی میں ایک گروہ جی کی سنگت ہوں اور میں دلی کے اندر رہتی ہوں سنگا جی میں اپنی زندگی سے بڑی پریشان تھی جینے کا من بلکل بھی نہیں کرتا تھا سنگا جی گھر کی اتنی پرابلم تھی اتنی پرابلم تھی کہ پتہ نہیں اتنا برا حال میرا ہو گیا سنگا جی اتنا برا حال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بلکل بھی جینے کا من نہیں کرتا تھا نہ کچھ کھانے پینے کا من کرتا تھا بس میرا سنگا جی یہی من کرتا تھا کہ میں کہیں جاؤں اور مر جاؤں بس اس دنیا سے پیچھا چھوٹے اور میں دنیا سے باہر جاؤں بھگوان جی کے پاس چلی جاؤں اب تو ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ بھی نہیں جڑے ہوئے تھے کچھ پتا بھی نہیں تھا گروہ جی کے بارے میں سنگا جی اتنی پرابلم میں میں فس چکی تھی صرف اور صرف اپنے گھر والے لوگوں کی وجہ سے کسی نے باہر سے آکے مجھے تنگ نہیں کر رہا کوئی باہر سے آکے مجھے پریشان نہیں کر رہا تھا اپنے گھر کے لوگوں نے میرا جینا مشکل کیا ہوا تھا اپنے گھر کے فیملی میمبرز نے سنگا جی یہ تو مجھے پورا وشواس ہے سنگا جی کہ اگر گروہ جی میرے کو پہلے ملے ہوتے نہ یا اگر میں گروہ جی کے ساتھ پہلے جڑ گئی ہوتی تو سنگا جی گروہ جی میرے کو ہر ایک پریشانی سے باہر نکال دیتے اور آج میں سخی بیٹھی ہوتی اپنے گھر میں پر چلو کوئی بات نہیں جو ہوا سنگا جی یہ تو گروہ جی ہی جانتے ہیں کب بلانا ہے کیسے بلانا ہے تو میں گروہ جی کا نام لے کے اپنا ستسنگ سٹارٹ کر رہی ہوں سنگا جی ستسنگ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ستسنگ کو دھیان سے سننا پورا سننا بیچ میں چھوڑ کے مجھ جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی آپ جرور دبا دینا جی ہے گروہ جی تو سنگا جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں دلی میں رہتی ہوں میرا نام رجنی ہے سنگا جی میرے انکل نے لیا ہا تھا ہوم لون کیوں لیا تھا ابھی آپ سن لو سنگا جی میرے انکل کے دو بھائی دونوں بھائیوں نے مطلب میرے انکل نہ بڑے بھولے ہیں بڑے سیدھے ہیں جو کو مان جاتے ہیں جیسا کو وہ سن لیتے ہیں وہ کبھی اوچھی آواز میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے سنگا جی اس ٹائپ کے تھے وہ اب جو میرے دیور ایک میرا دیور تھا ایک میرا جیٹ تھا اور بیچ والے تھے میرے انکل دیور جیٹ نے مل کر وہ تھے بڑے چلاک بندے انہوں نے مل کے سنگا جی میرے انکل کا جینا مشکل کر دیا جینا مشکل کیسے کر دیا کہتے ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا کام نہیں چل رہا اب گھر ایک تھا ہمارا سانجا گھر تھا سنگا جی جوائنٹ فیملی تھی مطلب ایک ہی گھر تھا ہماری پوری فیملی کا تو دونوں دیور اور جیٹ میرے انکل کے پیچھے پڑ گئے کہ لون لے لے لون لے لے ہمیں تو کوئی بینک میلا لون بھی نہیں دے گا ہاں تیر کو سب جانتے ہیں تیر کو کوئی بھی لون مطلب کی دے دے گا اور ہمارا کام چل جائے گا سنگا جی آج کا لوگ مطلب ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ پیسہ کہاں لے کے جانا ہے انہوں نے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسا برا کام کیوں کر رہے ہیں پیسہ ساتھ جانے والی چیز سوڑی ہے یہی کا یہی رہ جائے گا سنگا جی چاہے لاکھ کا مالو چاہے دو کروڑ کا مالو یہی کا یہی رہ جائے گا وہ جروری ہے پیسہ میں مانتی ہوں اس بات کو پیسہ بڑا جروری ہے جینے کے لیے بچوں کے لیے گھر پریوار کے لیے آخر کار آپ نے اگر سانس بھی لینی ہے نا سنگا جی تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے ایسی میں ویٹھو گے پیسے دینے پڑیں گے فری فنڈ میں کچھ نہیں ہوتا سنگا جی آج کل پر اس بات کو کوئی سمجھے تب نا سنگا جی وہ پیچھے پڑ گئے میرے انکل کے دونوں دیور اور جیٹ کہتے لون لے لون لے گھر بھی مطلب میرے انکل کے نام سے گھر تھا سنگا جی میرے انکل مطلب کی نا ممی جو میرے ممی پاپا تھے یعنی جو میرے ساس ساسر تھے نا فادر ان لاؤ مادر ان لاؤ یہاں پہ انہوں نے میرے انکل کے نام سے کیاوہ تھا گھر سارا ان کی ڈیٹ تو ہو چونکہ تھی بہت سال ہو گئے دس پندرہ سال ہو گئے تھے تو انہوں نے میرے انکل کے نام سے کیاوہ کیونکہ سنگا جی میرے انکل نہ پڑے مطلب ایسے تھے کی کی چیز کو بچا جا رکھنے والے نہ کی بیچنے والے اور جو میرے دیور اور جیٹ ہیں نا وہ تو مطلب کوئی پیسے دے یہ لے زمان لے لے ہم سے ایسے والے سنگا جی وہ ہیں کہ مطلب چیز کو فٹ بیچتے ہیں تو اس لئے میرے فادر ان لو مدر ان لو نے میرے انکل کے گھر سے مطلب نام کیا تھا گھر پورا کہ تاکہ یہ اس کے نام سے رہے گا تو بچا رہے گا گھر آگے بچوں کے پوتا پوتی ہیں سب کے کام آئے گا اور کیا چاہیے تو ٹھیک ہے تو وہ پیچھے پڑ گئے ان کا سنگا جی ایک ہی بزنس تھا میرے انکل تو جاپ کرتے تھے پرائیویٹ کمپنی میں ان کا ایک تھا مطلب کی بزنس ہم رہتے ایک گھر میں تھے تو وہ کہتے ہیں دیور اور جیٹ میرا کہتا ہے میرے انکل کو کہ بھائی تو نہ اس گھر پہ لون لے لے جو ہمارا حصہ ہے نا تو اس کا لون لے لے اور ہمیں دے دے تاکہ ہم آگے اپنے کام میں پیسے لگائیں اور پیسہ کمائیں ہم پیسہ نہیں کما پا رہے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس لگا نہیں پا رہے بزنس میں پیسہ اور اس لئے پیسہ گھر میں آنی رہا گھر میں لڑائیاں جھگڑے کلیش ہوتے ہیں بڑے ہمارے گھر میں تو تو سنگا جی میرے انکل بات مان گئے ان کی اب دیکھو سنگا جی بھائی کہا رہے تو جھوٹ چھوڑی بولے گا میرے انکل نے مان لی بات بینک سے جا کے وہ بھی گورنمنٹ بینک ہے سٹیٹ بینک جا کے لون لے لیا لون لے لیا گھر کے اوپر سنگا جی گھر ہمارا تھا اس ٹائم یہ بات ہے دو ہزار بائیس کی دو سال پہلے گی سنگا جی گھر مطلب وہاں سے لون لے لیا گھر ہمارا تھا پانچ کروڑ تھا پانچ کروڑ کا گھر بینک نے لون دیا دو کروڑ بینک تو کم ہی دے گا نا سنگا جی کوئی پوری ویلیو آپ کو پوری دے دے گا بینک بینک تو کم ہی دیتے ہیں دو کروڑ دیئے ایک ایک کروڑ روپے میرے انکل نے ایک کروڑ دیور کو دے دیا ایک کروڑ جیٹ کو دے دیا اور خود بیٹھ گئے رام سے لون لے کر سنگا جی اس لون کی ای 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 پتہ کتنی تھی ڈھائی لاکھ روپے مہینے کی ڈھائی لاکھ روپے مہینے کی ای 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 تھی میرے انکل نے ایک باری نہیں سوچا کہ اس کی ای 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 کون دے گا میں لون تو لے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو پیسہ دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کی ہیلپ کر رہا ہوں پر اس کے پیسے چکائے گا کون پیسے واپس کون دے گا یہ بات تو سوچی نہیں اور سنگا جی بھائی ہو گئے پیسے لے کے فرار بھاگ گئے جن کے پاس ایک ہزار اوپے جیم میں نہیں ہیں ان کو ایک ایک کروڑ مل جائے تو ان کا تو سنگا جی دماغ ہیلی جائے گا نا دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا نا پھر تو وہی ہوا سنگا جی بھاگ دے پیسہ لے کے اب پہلا مینہ بیتا ہے میں اپنے انکل کو بولتی رہ گئی کہ آپ کیسے دوگے ای 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 دینی ہے کہاں آپ کے دیور میرے مطلب کی دیور جیٹ کہاں ہیں سب وہ کہتے باہر گئے ہیں بزنس ٹوٹ سے گئے ہیں بزنس کے کام سے باہر گئے ہیں تھوڑا آ جائیں گے ای 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 پی کر دیں گے اس میں کہاں ایسی بات ہے میرے انکل میرے ساتھ ایسی بات کرتے تھے میں نے کہا آپ اتنی بری مطلب آپ کی سوچ ہے نا یہ سیدھا پن ہی آپ کو ایک دن لے ڈوبے گا آپ کبھی برا سوچتے ہی نہیں ہوں سنگا جی بات ٹھیک ہے برا نہیں سوچنا چاہیے پر اچھا دیکھو آپ اچھا سوچو پر کسی پہ اتنا وشواس کر لینے سے کیا ہوگا آپ مجھے بتاؤ کسی پہ بھی آج کل وشواس نہیں کرا جاتا کیونکہ سنگا جی جہاں پیسہ آ جاتا ہے نا وہاں بھائی بہن بیٹا بیٹی سب رشتے ناتے بیکار ہو جاتے ہیں ماں باپ سب کیونکہ پیسہ پردھان ہے آج کل پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں پیسہ ہے تو رشتے داری ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے آپ کے پاس گاڑی دکان مکان علاج پیسہ ساری چیزیں آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ بیمار ہو جاؤ گے آپ علاج نہیں کروا پاؤ گے ورنہ جاؤ دھکے کھاؤ گورنمنٹ ہسپیٹل کے اندر تو یہی والا کام ہے آج کل وہ پیسے لے کے بھاگ گئے میں اپنے انکل کو بولتی رہ گئی اب سنگا جی نام گھر میرے انکل کے مطلب کی نام سے تھا لون جو لیا میرے انکل نے اپنے نام سے لیا اب ای ایم آئی بھی تو میرے انکل کو ہی دینی تھی نا وہی ہوا میرے انکل کی سنگا جی چالیس پچاس ہزار روپے سیل ری تھی اس ٹائم وہ بھی اتنا محنت کر کر کے صبح جاتے تھے رات کو آتے تھے اتنی محنت کر کر کے چالیس سے پچاس ہزار روپے میرے انکل کماتے تھے اور کہاں ہم لوگ ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے ایم آئی دیں گے کہاں سے دیں گے کیا سڑک پہ بیٹھ جائیں آ کر سنگا جی بینک پہ لوگ کے میسیج آنے شروع ہو گئے کہ آپ کی فرسٹ ایم آئی لگنے والی اس تاریخ کو ڈیٹ ہے آپ کی پہلی تاریخ ہے عام طور پہ فرسٹ مطلب سنگا جی مہینے کی پہلی ڈیٹ کوئی ساری ہماری لگتی ہے تو میسیج آ رہے تھے میں نے اپنے انکل کو بولا کہ کہاں ہیں آپ کے بھائی جو پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں کہتے بھاگے نہیں ہیں آ جائیں گے وہ اپنے بزنس کے کام سے اگر کی فیملی بھی ساتھ گئی ہوئی ہے سنگا جی میری دیورانی جیٹھانی بچے سب گئے بچے سب ایک ساتھ گھر پورا خالی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے سمان تک یہ چھوڑ کے گئے بچے اور گھر سے ایسے نکلے کی پتہ بھی نہیں چلا مطلب بندہ بتا کے جاتا ہے نا ہوں تو چلو میں ہوں تو فیملی میمبر ہی نا کوئی بتا کے اتنی گیا کہ ہم جا رہے ہیں یا واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ نہیں کوئی بات نہیں پیسے لیے چیک لیے ایک کروڑ کے چلو جی چلیں بس ہو گیا ہمارا کام سنگا جی جب آگئی تاریخ ای ایم آئی دینے کی آپ سنتے جاؤ بس آگے ہوا کیونکہ آگے جو ہوا ہے نا وہ بہت برا حال ہمارا ہو گیا تھا بڑا برا حال ہو گیا تھا سنگا جی ایک بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پلیز آپ ساتھ سنگا کو نا لائک شیئر کرتے جاؤں لائک شیئر سبنے کرنا سنتے جاؤں اب جب آگئی ڈیٹ بینک کی ای ایم آئی دینے کی اب بینک والوں کے فون پر فون آنے شروع ہو گئے فون تو نہیں پہلے میسیج آئے پھر فون آئے ہنجی آپ کی ایم آئی تھی آپ نے پینی کری ایسا ہے ویسا ہے آپ پہ یہ پینلٹی لگے گی یہ لگے گا وہ لگے گا ڈھائی لاکھ کا جو اماؤن تھا نا وہ پہنچ گیا اب دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ ٹیکس وغیرہ یا کوئی مطلب پینلٹی کچھ ہوتی ہوگی بینک کی جو چارجز ہیں جیسے کچھ تو وہ سم ملا کے ہو گیا دو لاکھ ساٹھ ہزار میں نے اپنے انکل کو بولا اب کہاں سے آئیں گے پیسے اب کہاں ہیں آپ کے دیوت جیٹ جو ہے آپ کے بھائی لوگ کہاں ہیں ساٹھ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے سنگا جی ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ہم لوگ انتظار کرتے رہے پر کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا سنگا جی اور ہم لوگ کی جو حالت تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب اپنے لوگ گھر کے اتنا برا کر کے بھاگ گئے فسا کے چلے گا ایک طریقے سے اس سے بڑیا تو وہ ہمیں سیدھا بول دیتے نا اگر میرے دیور جیٹ کہ بھائی ہمیں ایک گھر بیچنا ہے آپ یہ گھر کو بیچ دو اور ہمیں الگ الگ کر دو پیسے ہمارے حوالے کرو جو ہمارا بنتا ہے شیر وہ بڑیا تھا وہ چیز تو بڑیا تھی سنگا جی گھر بیچ دیا بیچ دیا الگ الگ ہو گئے سارے بھائی سب کو پیسے بڑھ جاتے الگ الگ سب اپنے اپنے گھر بنا لیتے یہ تو سنگا جی وہ ہمیں آرہی مطلب ہمیں فسا کے چلے گئے بینک کے پاس اور وہ بھی ایسا ویسا بینک نہیں انڈیا کا پورا مطلب نمبر ون بینک جو ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ بینک فسا کے چلے گئے اب بینک سنگا جی کوئی پیسے چھوڑتا تھوڑی ہے کسی کو نہ چھوڑے گا نہ آپ سے فالتو لے گا بینک کا تو یہی ہے نہ ایک روپے زیادہ لے گا نہ ایک روپے زیادہ آپ کو دے گا ساپ سیریز ہی بات ہے اب ہماری حالت اتنی ٹائٹ ہو گئی بینک والوں کبھی فون آ رہے ہیں کبھی بینک مینیجر کا وہ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی لیٹر آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے سنگ جی بڑے پریشان ہو گئے اور ایک دن وہ بھی آ گیا بینک والے کہتے اب یہ اس پروپٹی کو ہمیں اب مورگیج کرنا پڑے گا مطلب اس کو نیلام کرنا پڑے گا ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ آپ نے ایک بھی ای 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 اس کی نہیں دی ہے میرے انکل نے بولا بھی بینک والوں کو کہ یہ لون میرے نام سے پر میرے دینا میرے بھائیوں نے تھا وہ بھاگ گئے ہیں پیسے لے کے اب میں کیا گھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو دی ہے نا آپ جانو آپ کا کام جانے ہم کیا دیکھیں اس میں ہم کیا کریں اس کے اندر آپ کے بھائی بھاگے ہیں نا ہمارے بھائی تھوڑی بھاگے ہیں ہم تو پیسے لیں گے ہم سے اگر پیسے نہیں دو گے تو آپ کی پروپٹی کو بیچیں گے نیلام کریں گے اس میں سے پیسے مات تو کام ہے سنگا جی بینک کا تو کام ہے نا بینک اپنا نقصان کیوں کرے بتاؤ ہمارے پیچھے نقصان ہمارا ہوا تو بینک کا اپنا نقصان کیوں کرے گا اور آنکھل سنتا بھی کوئی نہیں ہے بڑے رشتہ داروں سے پوچھا کہاں چلے گئے میرے بھائی کہاں گئے میرے دیور جیٹ سب سے پوچھا سنگا جی کسی کے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے کسی کے پاس جواب نہیں تھا سنگا جی سب کہتے پتہ نہیں کہاں ہے پتہ نہیں کہاں اور وہ آج بھی ہمیں نہیں ملے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں سنگا جی پتہ نہیں ہے بھی کہ مر گئے ویسے جس نے اتنا برا کام جو کیا ہوئے نا وہ مر ہی جائے تو زیادہ اچھا ہے سنگا جی اتنا برا کام کرنے کے بعد انسان جندہ نہیں رہ سکتا پتہ نہیں ان کی آتما کیسے ان کو جندہ رکھ رہی ہے اتنا برا کام کرنے کے بعد سنگا جی میرے انکل ڈپریشن میں چلے گئے مطلب سو سوچے میں کیسے دوں گا سارے پیسے اب یہ سارے پیسے الٹیمیٹلی دینے مجھے پڑیں گے یا مجھے پروپٹی بیچ نہیں پڑے گی دو ہی حال ہیں سنگا جی پروپٹی بکھ نہیں رہی کیونکہ بینک کے پاس میں کاغذ تھے سارے کاغذ جو تھے گھر کے وہ بینک کے پاس تھے پروپٹی ہم بیچ نہیں پا رہے اب ای 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 بھی نہیں دے پا رہے جو سیلری میرے انکل کی آ رہی وہ بھی بند ہو گئی ہمارے طریقے سے نا دیوالا نکل گیا ایک طریقے سے ہمارا دیوالا نکل چکا تھا نہ پیسے پاس میں نہ گھر پاس میں رہا نہ کچھ سب ختم ہو گیا صرف وہ دو بھائیوں کی وجہ سے اگر وہ ہمیں صاف سیدھا بول دیتے کہ بھئیہ گھر بیچ رو تو کتنی اچھی بات ہو دی سنگا جی آج کل ایسے لوگ ہیں بھرے پڑے ایسے لوگ سنگا جی بھرے پڑے ایسے لوگ ان لوگوں کو تو ایسی سجا ملنی چاہیے کہ یہ بھولے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں سیدھے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں بس پیسہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ یہی کا یہی رہ جائے گا چاہے لاکھ کمالو کروڑ کمالو سو کروڑ کمالو یہی کا یہی رہنا ہے وہ ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے یہ تو ہمارے من کا وہم ہے کہ پیسہ ساتھ جائے گا نہیں جاتا سنگا جی پیسہ ساتھ میں ساتھ جاتی ہیں تو اچھی چیزیں ساتھ جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے آج کر لوگوں کی بھلائی لوگوں کا بھلا کرنا ہیلپ کرنا بچارے بوکھے لوگوں کو کھانا کھلانا جو بچارے سڑک کنارے لوگ سو جاتے ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہوتے ہیں بھلائی کے کام یہ نہیں کروڑوں روپے کماؤ بینکوں میں ڈالو اور بیٹ جو آرام سے یہ تو سنگا جی مطلب آپ کتنا برا کر رہے ہو کتنا برا کر رہے ہو اور اتنا برا کرنے کے بعد بھی آپ جندہ ہو تو اس کا مطلب ابھی بھگوان نے آپ کا حساب کتاب کرنا ہے گروہ جی نے آپ کا حساب کتاب کرنا ہے ابھی باقی ہے ابھی ہونا باقی ہے سنگا جی اب آگے پتا ہے کیا ہوا آپ سنتے جاؤ بس آگے ہوا کیا ہمارے ساتھ میں میرے انکل کی طویت بڑی خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی طویت اتنی خراب ہو گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے ڈپریشن میں چلے گئے رات رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے عجیب عجیب سی باتیں کرتے تھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دنیا بھر کی باتیں میرے انکل رات کو اٹھ کے کرتے تھے اکیلے روم میں بیٹھے ہوئے سنگا جی اب آگے کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہمیں ہمارے رشتہ داری تھی سنگا جی انکل کے ساتھ میں وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں حالات ان کو پتا چلے ہمارے گھر کے مطلب آگے سے دیکھو رشتہ داری میں نے پتا چل جاتا ہے کئی نہ کئی سے پتا جاتا ہے کوئی بھی ہاں کہ دیکھو وہاں اتنی بڑی مشکل آگئی ہے ان کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں بیچارے نہ کوئی لینا نہ کوئی لینا پھر بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں وہ انکل ایسی ہمارے گھر پہ آئے یا گروہ جی نے ان کو بھیجا آپ ایک طریقے سے یہ کہلو کہ اب ہوتی ہے گروہ جی کی انٹری ہماری لائف میں سنگا جی وہ انکل آتے ہی میرے انکل کو کہتے ہیں میرے انکل بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں یا تو پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے تیرے نام سے ایک گھر ہے تُو نے لون لیا ہے دو کروڑ کا آج دھائی کروڑ تُو نے بینکے دینے ہیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تُو نے دھائی کروڑ روپے بینک کو دینے ہیں واپس تو تُو ایسا کیوں نہیں کرتا تُو اس گھر کو بیچ دے آج کی ڈیٹ پر درہ کتنے کا گھر ہے میرے انکل نے بولا پانچ کروڑ کا تو ہوگا تو کہتے ہیں دھائی کروڑ کا بیچ دھائی کروڑ تُو اپنی جیم میں ڈال اور پانچ کروڑ میں سے دھائی کروڑ تیرے بینک کو چلے جائیں گے اور دھائی تیرے پاس آ جائیں گے سنگر جی ہے تو بڑی سمپل سی بات پر یہ دماغ والی بات ہے ہے نا اس میں دماغ مطلب کہ یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے کہ ہم ہم اپنے حصے میں کیوں ڈالیں اس کو ہم بیکار میں پریشان کیوں ہوں سنگر جی ہم نے ان کی بات مانی میرے بچوں نے بولا ہاں بابا ایسا کر سکتے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس پروپرٹی کو بیچ لیتے ہیں ہاں باقی دھائی کروڑ ہم بینک کو واپس کھڑ دیں گے اور دھائی ہمارے پاس بچ جائیں گے اس سے ہم اپنا کہیں اور گھر لے لیں گے اور باقی پیسے بچ بھی جائیں گے سنگر جی ہمارے ایک پروپرٹی ڈیلر ہیں یہاں پہ ان کو نہ سب لوگ گرو جی مطلب نہ ان کا دکان کا تو کوئی نام نہیں ہے صرف پروپرٹیز ہے کہ مطلب رینڈ پہ دلوانا یا قرائے پہ دلوانا یا پرچے ایسے کر کے ان کا کام ہے پروپرٹی گا بیچنا خریدنے والا تو ان کو نہ سب لوگ کہتے ہیں گرو جی والے جو انکل ہیں جو گرو جی کو مانتے ہیں ایسے کر کے ان کو سب جانتے تھے ہیں تو میں نے بھی کسی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گرو جی والے جو انکل ہیں جو گرو جی کو مانتے ہیں ان سے پوچھ لو وہ آپ کا کام کرواریں گے میں کہوں گرو جی والے انکل یہ کون سے انکل ہیں میں نے اپنے انکل کو بھیجا کہ آپ جب جاؤ تھوڑا سا پتہ کرو کیا ہے کیا ریٹ ہے کیا حساب کیا کتاب ہے تب ہی تو کچھ پتہ چلے گا ہمیں ہم تب ہی تو کوئی آگے سیپ اٹھائے پائیں گے ایسے کیسے کریں گے سنگر جی میرے انکل گئے انہی انکل کے پاس جو گروہ جی کو مانتے تھے گروہ جی والے انکل ان کو جا کے میرے انکل نے بولا کہ ایسے سے کر کے ہم نے گھر بیچنا ہے ہمارا گھر بینگ میں مطلب کی گروہی پڑا ہوا ہے دھائی کروڑ روپے ہم نے بینگ کے دینے ہیں دو کروڑ لیے تھے پچاس لاکھ روپے بیاج کا چڑھ چھپے ہیں ایک بھی ای 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 ہم نے نہیں دیا ہے میرے بھائیوں نے ایسے سے کر کے میرے ساتھ دو کھا کرنا ساری کہانی ان کو بتائی گھر کی اپنے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا کام کروا دیتے ہیں آپ کا گھر چھے کروڑ کا ہے پانچ کا نہیں ہے چھے کا اس کی ویلیو چھے کروڑ ہے پانچ مت کہہ دینا کسی کو اچھے پیسے مل سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ بیچتے ہو چھے کروڑ کی بارڈی میں کل ہی آپ کے پاس لے کے آتا ہوں ایک بندہ ہے وہ انٹرسٹڈ ہے یہاں پہ جگہ لینے میں تو میں آپ کے پاس اس کو کل لے کے آتا ہوں سنگا جی ہم نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن وہ انکل آئے گروہ جی والے انکل جو جن کا میں نے بتایا ابھی آپ کو گھر پہ آئے ایک بندے کو ساتھ لائے مجھے لگا کہ کوئی ان کا اسسٹنٹ ہوگا یا کوئی ایسی چیز مطلب کوئی ہوگا آگے مجھے یہ بالکل بھی نہیں لگا کہ وہ دیکھنے کے لئے آئے یا وہ لینے کے لئے آئے مجھے لگا دیکھنے مطلب کوئی ہوگا اسسٹنٹ یا کوئی ان کو اپنا کوئی ناپنا ہوگا یا کوئی ایریا بغیرہ کچھ پتا کرنا ہوگا تو ایسی لے کے آئے ہوں گے اپنے کسی بندے کو گھر دیکھا پورا کہتے پسند ہے جب ان گروہ جی والے انکل نے یہ کہا کہ انہوں نے لینا گھر آپ کا یہ ریڈیا لینے کے لئے بیانہ ان سے لے لو مطلب کی ٹوکن منی ان سے لے لو یہ دینے کے لئے تیار ہیں چھے میں یہ بھی خوش ہیں آپ بھی خوش ہو جہاں تک مجھے پتا ہے باقی بات کر لیتے بیٹھ کے ہم نے کہا جی نہیں ہم بھی تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں سنگر جی پچاس لاکھ روپے اسی ٹائم وہ چیک بے گئے گئے پچاس لاکھ روپے کا ایک امید نظر آئی کہ ہاں ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ ساری کرپہ میرے گروہ جی کی تھی گروہ جی کی بلیسنگ تھی سنگر جی اور کوئی نہیں اس کے بعد ہمارا گھر چھے کروڑ کا بھی کا بینک کو پیسے ہم نے واپس کرے بیار سمیت ڈھائی لاکھ روپے ڈھائی کروڑ روپے معافی جاتے ہوں سنگر جی ڈھائی کروڑ واپس کرے ڈھائی کروڑ واپس کرنے کے بعد ہمارے پاس بج گئے ساڑھے تین کروڑ ایک کروڑ کا ہم نے فلیٹ لیا دلی میں ڈھائی کروڑ آج بھی ہمارے پاس ہیں سوچ رہیں کہاں انویس کریں کہاں نہ کریں سنگر جی ایسے دیکھو پریشانی تو ایسے آتی ہے پر اس کو جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پلیز آپ اس سفسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کرو دیکھو آپ گروہ جی مہاراج نے کیسے کرپا کری میرے اوپر کیسے میرا کلیان کیا گروہ جی نے پلیز آپ اس سفسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کر کے شیئر کرو تاکہ آگے اور سنگر تک بھی سفسنگ جائے سنگر اس سفسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی جی گروہ جی سنگر جی ساری سنگر کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گروہ جی جی گروہ جی جی گروہ جی سنگر جی سنگر جی سفسنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سفسنگ سننے کو مل سکیں جی گروہ جی سنگر جی جی گروہ جی